اسلام علیکم سٹوڈنٹس کیا حال چلیں ٹھیک ہیں آپ لوگ سٹوڈنٹس آج میں آپ کو کرواؤں گی امریکن فان پالیسی کے ڈاکٹرائنز یہ آپ دیکھ رہے ہیں جس سے کہ نوٹس میں نے سامنے دکھئے آپ بھی پھلیز آپ کو میں نے سارا یہ شیئر کی ہوئے نوٹس is ڈاکٹرائن آف یو ایس فان پالیسی جس سے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ کسی بھی ملک کی فان پالیسی گرس ایک ایسا پلین آف ایکشن ہوتا ہے جس کے تحت وہ سٹیٹ دوسری سٹیٹس کے ساتھ اپنی ڈیپلومیٹک ریلیشنز قائم کرتی ہیں اور سٹیٹس کے درمیان اٹھنے والے ایشیوز کو بھی فان پالیسی کے ذریعے ہی حل کیا جاتا ہے امریکن فان پالیسی بسیکلی is a way in which it interacts with foreign nations and sets standards of interaction for its organizations corporations and individual citizens یہ definition آپ کو یہاں نظر بھی آ رہی ہوگی next آپ کا یہ چیز ہے defense and strategic doctrine of یو ایس فان پالیسی تو امریکہ میں جتنے بھی یو ایس فان پالیسی سیٹ کرنے کے انسٹیوشنز ہیں ان سب سے بڑھکی president کی ایک ذات ہوتی ہے جو امریکہ کے لیے ایک status متین کرتی ہے کہ اس وقت ورلڈ میں امریکہ کی کیا حیثیت ہے کیا position ہے جس کے مطابق ہم نے دوسری nations کے دوسری states کے ساتھ فان آفیت سیٹ کرنے ہیں تو امریکن فان پالیسی میں six president گزرے ہیں جن کے ڈاکٹرائنز مشہور ہوئے ہیں یعنی انہوں نے فان پالیسی کا ایک طریقہ کار اپنایا ان میں سب سے پہلا جو ڈاکٹرائن ہے یہ آپ دیکھیں وہ ہے منرو ڈاکٹرائن منرو ڈاکٹرائن یہ president منرو نے دیا تھا یہ ڈاکٹرائن امریکن فان پالیسی میں ایک significant statement کی حیثیت رکھتا ہے جس میں پریزیڈنٹ منرو نے اپنے state of union کے ساتھ میں خطاب میں یہ clear کیا کہ امریکہ یورپین کو قطن الاؤ نہیں کرے گا کہ وہ لیٹن امریکہ میں مزید کالونیا بنائیں یا کسی بھی خود مختار ریاست میں مداخلت کریں second جو آپ کو نظر آئے گا that is روزویلڈ basically یہ روزویلڈ ڈاکٹرائن ہے آپ کو heading نظر آئے گی روزویلڈ کرولی ٹو دی منرو ڈاکٹرائن یعنی روزویلڈ نے جو منرو ڈاکٹرائن تھا اس کو اس نے اس کے منطقی انجام تک پہنچایا یعنی اس پہ implement کر کے دکھایا یعنی انیس سو چار میں پریزیڈنٹ روزویلڈ نے منرو ڈاکٹرائن کو منطقی انجام تک پہنچایا کیونکہ منرو ڈاکٹرائن میں صرف یو ایس نے اعلان کیا تھا کہ وہ یورپ کو لیٹن امریکہ میں کولنائزیشن کی اجازت نہیں دے گا لیکن روزویلڈ نے یورپ کو اس چیز سے روکنے کے لیے اس سے آگے کی پالیسی اپنائی اور کہا کہ لیٹن امریکہ کی وہ قومیں جو ازادی کے لیے سٹرگل کر رہی ہیں امریکہ ان کی اکنومک ہیلپ کرے گا یعنی کیمونیزم کی کنٹینمنٹ کیمونیزم کو روکنے کے لیے پریزیڈنٹ روزویلڈ نے فرس ٹائم یہ اعلان کیا کہ ہم ان غریب ممالک کی معاشی مدد کریں گے تاکہ وہ اپنی اکنومی بھی کو ہی فان پالیسی بناتے ہوئے کہیں کیمونیزم کی جھولی میں نہ گر چائیں نیکسٹ آپ کا سٹوڈنٹس یہ آپ کو اس پہ نظر آئے گا that is ٹرو مین ڈاکٹرائن بارہ مارچ 1947 کو پریزیڈنٹ ٹرو مین نے ایک ڈاکٹرائن دیا جس سے ٹرو مین ڈاکٹرائن کہا جاتا ہے جس کے تحت پریزیڈنٹ ٹرو مین نے وعدہ کیا کہ یو ایس لیٹن امریکہ میں کہ وہ ممالک جنہیں کیمونیزم سے تھریٹ ہے وہ کیمونیزم کے پھیلاو میں ہے کہ کسی وقت بھی ان ممالک میں کیمونیزم رائج ہو سکتا ہے تو ان ممالک میں کیمونیزم کے تھریٹ کو روکنے کے لیے امریکہ اکنومک ہیلپ کے ساتھ ساتھ ان ممالک کے ملیٹری ہلپ بھی کرے گا اور اسلحہ بھی پروائیڈ کرے گا اس ڈاکٹرائن سے امریکہ کی کانٹینمنٹ آف کیمونیزم کی پالیسی شروع ہوتی ہے اور ان ممالک کو کیمونیزم میں شامل ہونے سے روکا گیا اور ریشیا کی ایکسپینشن کے خلاف کام شروع ہوا نیکس ٹوڈنٹس آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے پاس نمبر فور پہ آ جاتا ہے کارٹر ڈاکٹرائن یہ پریزیڈنٹ جیمی کارٹر نے دیا تھا پریزیڈنٹ جیمی کارٹر نے تیس جنوری انیس سو اسیس کو سٹیٹ آف یونین سے ہی خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سوویٹ یونین اب ایک ایسی کنسولیڈیٹیڈ سٹریٹیجک پوزیشن بنا رہا ہے کہ جس سے میڈل اسٹ میں آئل کی فری موومنٹ کے لیے بہت بڑا تھرٹ ثابت ہوگا یعنی رشیا سوویٹ یونین تھرٹ ثابت ہو رہا ہے میڈل اسٹ میں آئل کی فری موومنٹ کو اور اس کے لیے پریزیڈنٹ کارٹر نے واضح اعلان کیا کہ ہم اگر امریکہ یوں کرتے ہیں سوویٹ یونین فری آئل موومنٹ میں رکاوٹ بنتا ہے یعنی کسی بھی بیرونی طاقت یعنی کیمنسٹ وغیرہ کا پرشین گلف ریجن میں تیل سے کنٹرول حاصل کرنے کی خواہش اور کوشش کو امریکہ پر حملہ تصور کیا جائے گا اور اس طرح کے حملے کو امریکی سکتی سے نپٹیں گے خواہ انہیں ملٹری فورس استعمال کرنی پڑی اس نے واضح الفاظ میں کہا انہیں انہیں اٹمپ بائی اینی اوٹسائی فورس یعنی گلف جو آپ پرشین گلف ریجن ہے اس میں کسی بھی قسم کی سوویٹ یونین کی مداخلت کو امریکہ پہ حملہ تصور کیا جائے گا اور اس حملے سے ہم کسی بھی فورس کو یوز کر کے نپٹنا جانتے ہیں نیکسٹ آپ کا آ جاتا ہے جی ریگن ڈاکٹرائن یہ ڈاکٹرائن پریسٹنٹ ریگن نے دیا تھا یہ ففت نمبر پہ آپ دیکھ رہے ہیں ریگن ڈاکٹرائن ریگن ڈاکٹرائن پریسٹنٹ ریگن نے دیا یہ ڈاکٹرائن امریکی فان پالیسی میں بہت بڑی چینج تھا کیونکہ اب امریکہ کیمونیسم کی کنٹینمنٹ کو سمپلی زبانی کلامی یعنی نہیں روک رہا تھا منع نہیں کر رہا تھا بلکہ افغانستان میں کیمونیسم کیمونیسم کے حملے اور کیمونیسم کے خلاف لڑنے والوں کی ہر قسم کی امداد دے رہا تھا یعنی ڈاکٹرائن کا دور وہ دور ہے جب سوویٹ یونین نے افغانستان پہ بقاعدہ حملہ کیا ہوا تھا اور امریکہ ان تمام ممالک کو اسلحہ اور ملٹری اور فیننشل ہر قسم کی ایٹ دے رہا تھا جو افغانستان سے رشیہ کو نکالنے کے لیے جنگ لڑ رہے تھے یعنی ریگن ڈاکٹرائن کے مطابق امریکہ افغانستان میں روس کے خلاف لڑنے والوں کی گوریلا فورسز روس میں لڑنے والی گوریلا فورسز کی ملٹری اور فیننشل سپورٹ کر رہا ہے اور یہ سپورٹ جاری رکھے گا آلدو اس پر امریکہ پر بہت کرٹی سائز بھی ہوا لیکن کچھ لیڈرز اس کے حق میں بھی تھے مثلا برطانیہ کی وزیراعظم مارگریٹ تیچر نے یہ کریڈٹ ریگن کو دیا کہ ریگن ڈاکٹرائن کی وجہ سوویٹ یونین اور کیمونیزم کو زوال ہوا نیکس ڈاکٹرائن آپ دیکھ رہے ہیں بچو بش ڈاکٹرائن یہ آپ کے سکس نمبر پہ آگیا بش ڈاکٹرائن بش ڈاکٹرائن بسیکلی کوئی ایک سپیسیفک ڈاکٹرائن نہیں تھا بلکہ یہ فان پالیسی کا ایک ایسا سٹرکچر تھا جو کہ بش نے اپنے آٹھ سالہ دور میں مطارف کروایا یہ ڈاکٹرائن بسیکلی انفیکٹ نائن الیون کے انسیڈنٹ آف ٹیرریزم اور اس کے بعد کی صورتحال سے نپٹنے کے لئے تھا فور اگزیمپل اس ڈاکٹرائن میں یہ اعلان کیا کہ جو دہشتگردی کرے گا تو دہشتگردی کے ساتھ جو دہشتگردوں کو اسسٹ کرے گا انہیں شیلٹر دے گا کسی قسم کی امداد کرے گا ان کو ہاربر کرے گا تو ان کا یہ ایکشن بھی دہشتگردی کے زمرے میں ہی آئے گا اور بش ڈاکٹرائن کے ذریعے ایک سپیشل پریونٹیو وار کا آغاز ہوا اس پریونٹیو وار کے تحت بش نے افغانستان اور اراک پر حملے کروائے تاکہ یو ایس کو دہشتگردی کے خاتمہ کیا جائے اور یو ایس کو فردر دہشتگردی سے بچایا جائے سٹوڈنٹس یہ آپ کے سکس ڈاکٹرائن تھے اوباما اور ٹرمپ ڈاکٹرائن میں کل یا پرسوں کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ